پاکستان کرکٹ بورڈ نے منس کرکٹرز اور ومنس کرکٹرز کے لیے ایک پالیسی کا اعلان کیا ہے پروفیشنل کرکٹرز کا اس پالیسی کا اطلاق صرف شادی شدہ مرد کرکٹرز اور خاتون کرکٹرز پر ہی ہو سکے گا یعنی وہ کھلاڑی خاتون جب ماں بننے والی ہوں گی یا وہ مرد کھلاڑی جب باپ بننے جا رہا ہوگا تب وہ پی سی بی کیس پالیسی سے فائدہ اٹھا سکیں گے پی سی بی پالیسی کے تحت خواتین کرکٹرز چاہیں گی تو وہ اپنی زجگی کے دوران اور زجگی کے بعد نہ صرف چھٹیاں لے سکتی ہیں بلکہ ایک سال کی بھی چھٹیاں لینے کی حق دار ہوں گی جس کی انہیں پورے بارہ مہینے کی تنخواہ بھی دی جائے گی یعنی وہ اس دوران اپنا نون پلائنگ رول برقرار رکھ سکتی ہیں اس کے ساتھ ومن کرکٹرز میاد میں ایک سالہ توسی کی حق دار بھی ہوں گی ومن کرکٹر کو پوسٹ چائلری ہیپ پروگرام کے سلسلے میں بھی انہیں مناسب طبی معاملت فراہم کی جائے گی زجگی کی چھٹی ختم ہونے کے بعد ومن کرکٹر کو دوبارہ کرکٹ سرگرمیوں میں شامل کیا جا سکے گا اسی طرح اگر ومن کرکٹر کو کرکٹ کی سرگرمیوں کے دوران سفر کرنا پڑ جائے تو اسے اپنے نوزائدہ بچے کی دیکھ بھال کے لیے من پسند فرد کے ساتھ سفر کرنے کی اجازت ہوگی اس سلسلے میں تمام اخراجات پی سی بی اور ومن کرکٹر برابر تقسیم کریں گے پاکستان کرکٹ بوٹ کی نئی پالیسی کے تحت منس کرکٹر اگر بچے کا والد بن جاتا ہے تو وہ بھی مکمل تنخواہ کے ساتھ تیز دن کی چھٹی لینے کا حق دار ہوگا تاہم اسے چھٹی بچے کی پیدائش کے چھپن روز کے اندر حاصل کرنا ہوگی پاکستان کرکٹ بوٹ کے چیف اگزیکٹیف وسیم خان کا کہنا ہے کہ پی سی بی اپنے تمام کرکٹرز کا پوری طرح خیال رکھتا ہے اور اس نئی پالیسی کی وجہ سے ماضی کی نسبت خواتین زیادہ تعداد میں اس کھیل کی طرف راغب ہوں گی کیونکہ اس پالیسی کی وجہ سے ومن کرکٹرز اپنی زندگی میں توازن پیدا کر سکیں گی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کھلاڑیوں کیلئے دوستانہ پالیسی موجود ہے تاکہ ہم اپنے کھلاڑیوں کی پوری طرح معاونت پر اہم کر سکیں